حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنت سے نکال کے اما ہوا اور ان کو پھینکا گیا تو ایک ستارے کے مانند قیقشاں میں ایک ستارہ چمک رہا تھا تو جبرائیل سے پوچھا آپ کو علم ہے یہ بہت بڑی پھر اسلام میں اب جن لوگوں نے تاریخ پڑی ہے خلفائے راشدین کے بعد امیوں کا زمانہ آتا ہے حضرت امیر معاویہ اس کے بانی تھے اس کے بعد اس کا بیٹا یزید پھر معاویہ ثانی پھر مروان بن حکم پھر عبد الملک بن مروان پھر ولید بن عبد الملک پھر سلمان بن عبد الملک پھر شام بن عبد الملک پھر عزیز عزیز اور جاتے جاتے اٹھتیس پھر پھر اباسی آئے پھر مملوک آئے اور پھر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اسلام میں ایک تحریک اٹھیات رکھیں آج کا آپ کا آئیٹی کا دور آپ اس کے ساتھ تقابلی جائزہ لیں کہ اسلام میں سوالات پیدا ہو گئے امیوں اور عباسیوں دور میں یہ ریزننگ کی باتیں کرتے تھے کہ بھئی یہ دنیا کس طرح تخلیق ہوئی اب جب آپ انجیل پڑھتے ہیں تو انجیل کی پہلی تین آیاتیں کیا کہتی ہیں کہ پھو پھٹی روشنی پھیلی اور جس کو ہم کہتے ہیں بینگ بینگ تیوری اور دڑان کے ساتھ تخلیق خائنات ہوئی یعنی یہ اندیرہ تھا اندیرے میں پھو پٹی پھر سوال پیدا ہوئے آپ نے ہمارے مسلمانوں میں بعد میں لوگوں نے اس کو فرقہ بنا دیا اصنا اشاریہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے اصنا اشاریہ حضرت حسن البزری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مدرسے میں پڑھاتے تھے تو ان کے پاس تین لوگ گئے ہیں انہوں نے کہا یا شیخ ایک شخص ہے اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ تین ماہ کی عمر میں مر گیا تو یہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا تو حضرت حسن البزری نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ربوبیت کی قسم کہا کہ یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے انقبوت سورہ انقبوت کا حوالہ دیا کہ جو انفینسی میں دوزھوڈائین انفینسی بل ایکٹ اے ریڈیمر پر دیئر پیرنٹس یعنی اپنے والدین کے لیے وہ وکیل ہوں گے بروز محشر تو لہذا خود تو جنت جائیں گے یہ والدین کبھی وسیلہ بنیں گے دوسرا سوال وہ دوسرا بیٹا ہے تیس سال کے عمر میں دنیا کے جہاں کہ گند کیا شر کیا قتل کیا فساد کیا فتنہ کیا وہ کہا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو باقیدہ باقیدہ اہد کیا ہے کہ گناہوں میں سے میں شرک کی معافی نہیں دے سکتا ہوں تو لہذا جو شرک کرے گا وہ جائے گا دوزخ میں انہوں نے کہا وہ تیسرا ہے اور اس نے ساری زندگی پیغمبر اسلام کے بتائی ہوئے راستوں پر سفر کی تو وہ شخص کدھر جائے گا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں سورہ عرفات میں بار بار وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائی ہوئے راستے پر اور سنتِ نبی پر اپنی لائف گزارے گا اس کو جنت سے نوازہ جائے گا تو انہوں نے کہا حضرت اب یہ در توجہ دیں کہ یہ جو درمیان والا بیٹا ہے وہ اگر قیدے کہ یا خدا مجھے بھی تین ماہ کا ہو کے مار دیا ہوتا میں کم از کم دوزخ دو نہ جاتا تیس سال آپ نے زندہ رکھا مجھ سے شرک بھی کروایا مجھ سے گناہ بیس ہرزد ہوئے اور اب کہتے ہیں کہ دوزخ میں سڑو تو جو تین ماہ کا میرا بائی تھا جو بغیر کچھ کی مر گیا آپ کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا تو اس وقت حسن البسری کا ایک شاگر تھا اس کا نام تھا واصل ابن عطا وہ کڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا شیخ اس سوال کا جواب میں دیتا ہے انہوں نے کہا نی خاموش ہو انہوں نے کہا نہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں انہیں کہا نہیں آپ نہیں دیں گے تو واصل ابن عطا کڑا ہوا اور وہ نکل گیا مدرسے سے تو جب وہ نکلا تو اس نے ایک فکرہ کہا اتدل لعنا یعنی یہ ہم سے چلا گیا وہ جو ہی مدرسے سے باہر نکلا وہ تین لوگ اس کے پیچھے آئے کوئی فرلانگ آگے روک کے کہا آپ بتائیں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ بھی تو کہا ہے یعنی اللہ تو کہتا ہے نا کہ جب آپ کی ارواح یہاں سے چلی جاتی ہیں جب تک یوم اخیرت نہیں آئے گی آپ کے اعمال کا میزان ہو گئی نہیں تو کس طرح بغیر روز آخرت کے فیصلے کے آپ ابھی سے کسی کو فتوے دے رہے ہیں نواز رہے ہیں کہ تمہیں عذابِ قبر ملے گا تمہیں دوزخ ملے گی تمہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مثال دی کہ ابراہیم ابن عدم اور اصحابِ کعف کے کتے کی مثال دی امید ہے آپ لوگ یہ سارے واقعات سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلامی تاریخ ہے ہماری تو انہیں کہا ہو سکتا ہے اللہ اس کے تفیلی آپ کے خاندان میں کوئی حافظِ قرآن ہو گیا یہ ساری باتیں اسلام نے ریزننگ کا درس اس سمانے سے شروع کیا جب حضورِ کریم قرآنِ کریم کی آیاتیں جب ان پہ نازل ہوتی تھی تو وہ بیان کیا کرتے تھے موسیقی موسیقی